دالتِ آلیا کے حکم پر زلائی انتظامیہ کی تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں بیوٹیفیکشن آف لاہور موہم کے تحت مار روڈ پر ساتھ بڑے پلازوں کو سیل کر دیا گیا نقشہ جات نہ ہونے پر تمام پلازوں کو سیل کیا گیا ہے کاروائیوں کی تفصیلہ چانتے ہیں امران ملک سے امران ملک بتائیے گا آج ہائی کورڈ کے کمال پر میٹرپیٹنم کارپیشن کے شعبہ پلاننگ نے مار روڈ پر مجود ساتھ بلازیں سیل کیا ہیں ان پلازوں کی اگر بات کی جائے تو سرور سینٹر میلی شوز مار روڈ ہجویری پلازا مار روڈ امین پلازا ایسن سینٹر نور سینٹر اور غازی سینٹر کے ساتھ ساتھ زائی سینٹر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے زلائی انتظامیہ کی طرف سے پلازوں کے نشہ جات نہ ہونے پر سیل کیا گیا ہے پلاننگ آفیسر محمد اشرف کا کہنا ہے کہ پارکنگ کی جگہ دکانیں بنا لی گئیں جبکہ ہائی کورڈ کے حکم پر پلازوں کو سیل کیا گیا ہے میٹرپیٹن کارپیشن پلاننگ آفیسر محمد اشرف کی زیرے نگرانی اسسسٹنٹ زونال آفیسر رضا شاہد بلڈنگ سیکٹر وحید الدین سمیت دیگر عملے نے حصہ لیا ہے سات پلازے جو ہیں وہ مار روڈ پر سیل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپریشن ابھی بھی جاری ہے اور ویڈن روڈ اور لکشمی چونگ کی طرف اب دو پلازے رہ گیا ہیں ان کو بھی سیل کرنا باقی ہے مگر اس وقت صورتی آلی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی شہالوی چونگ کے اوپر بھی کل اپریشن ہوگا اور اس کی پوری مکمل تیاری کر لی گئی ہے ٹھیک ہے امران آپ ساتھ رہے گا آج بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی گئی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی ارباز علی کہے گا کون کون سے پلازے آج سیل کیے گئے اور کیا بتایا جا رہا ہے امکانات ہیں مزید پلازے سیل کیے جائیں گے جب الکل لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آج میٹرو پولیٹین کارپریشن کے شعبہ پلاننگ نے کاروائی کرتے ہوئے گیر قانونی طور پر جو مال روڈ پر ساتھ پلازے تھے ان کی طالبندی کی ہے سیل کیا ہے انہیں اور وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ریگولر رائز نہیں کیا گیا تھا پارکنگ کی جگہ تھی جہاں پر ان کو بنایا گیا تھا اور کوئی نقشے نہیں تھے ان پلازوں کے تو اب کاروائی کرتے ہوئے ان کو سیل کر دیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ پلازے کون سے ہے ان پر مکمل طالبندی کر دی گئی ہے تقریباً ایک پلازے میں دو سو سے زائد دکانے بھی ہیں آفیسز بھی ہیں کئیوں میں اپارٹمنٹس بھی ہیں لیکن اب یہاں پر بلکل بھی تمام تر صورتحال جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے یہ میرے بائن جانب جو ہے یہ اہد پلازا ہے اس کے ساتھ ساتھ احسان پلازا سرور پلازا اس کے ساتھ ساتھ زاہد پلازا غازی پلازا یہ تقریباً ساتھ پلازے ساتھ ساتھ موجود ہیں جن کو اب بند کیا گیا ہے اور یہاں پر جو موجود افراد تھے وہ بھی اب اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور اس طرح کی مزید کاراوائی جس طرح امران ملک بھی بتا رہے تھے کہ اگلے روز بھی جاری رہے گی اور آج بھی یہ جاری ہے اور احکامات ہیں ہائی کورٹ کے اور ہائی کورٹ بلکل سامنے ہیں تو اس لیے کوئی مضاحمت بھی سامنے نہیں آئی جتنے بھی یہاں پر دکانیں تھیں اپارٹمنٹس سے آفیسز سے ان کو بند کر دیا گیا ٹھیک ہے شکریہ آئی اور بعض ہمارے ساتھ موجود تھے عمران ملک بھی ہمیں تفصیلات شیئر کر رہے تھے شکریہ آپ کا